اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَذْرَةً وَسُرُورًا ناظرین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ دنیا کے شر سے ڈرتے تھے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرتے تھے تو ان کو اپنی اطاعت کے بدلے میں جو چیزیں ملے گی اس کی تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی ان کے دلوں میں ہوں گی جب انسان کا دل پر مسررت ہوتا ہے خوش ہوتا ہے لبریز ہوتا ہے نا خوشی سے اس کے چہرے پر وہ آثار نظر آتے ہیں وہ خوشی اس کے چہرے پر نظر آتی ہے وہ خوشی ظاہر ہوتی ہے تو انہی باتوں کا ذکر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا اس لیے ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر رکھنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں کیسا ہے نا خوشی بھی لوگوں کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے اور ان کا گم ان کا دخ ان کی پریشانی بھی لوگوں کے چہروں سے ظاہر ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں نظر رکھیں جو بھائی ہمارے پریشان حال ہے کوشش کریں ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی اور جو بھائی خوش ہے تو ان کی خوشی میں ہم بھی شریک ہو انشاءاللہ تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیاتوں میں ذکر کی ہیں چلتے ہیں اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کے تعلق سے لوگوں نے اکثر یہ سنتوں کو ترک کر دیا جیسے کہ پچھلے بار میں نے بتایا تھا داڑی میں خلال کرنے کے تعلق سے اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے آپ ضرور دیکھیں یہ بھی ایک ایسی سنت ہے جس کو عام طور سے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے کرتے ہیں بہت سارے لوگ کرتے ہیں الحمدللہ جو نہیں کرتے ہیں وہ کرنا اسٹارٹ کریں اسی طرح انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَسْبِغِ الْوُضُوعَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصْحَابِ کامل طریقے سے وضو کرو چاہیے کہیں ہو سکتا ہے سوخہ رہ گیا ہو کوئی حصہ لہذا یہ سنت ہے اس پر عمل کیجئے انشاءاللہ وضو بھی اچھی طرح سے ہوگا اور سنت پر عمل کرنے کا عجر بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کو ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے آخرت آخرت میں پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی قبر کے فتنے کے تعلق سے اور ہم نے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فتنے قبر سے پناہ مانگتے تھے اور ایک حدیث بھی ہم سن رہے تھے کہ حضرت برا بن عزیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انساری صحابی کے جنازے میں شرکت کے لئے گئے تو جب ہم قبر کے پاس پہنچے تو ابھی قبر کھوڈی نہیں گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے اردگیر بیٹھ گئے ہمارے سروں پر گویا پرندے منڈلا رہے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے وہ زمین پر قرائد رہے تھے تو انہوں نے اپنے سر کو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو اٹھایا اور فرمانے لگے دو یا تین دفعہ آپ نے یہ کہا عذاب قبر سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرو پھر فرمانے لگے جب مومن شخص دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں گویا ان کے چہرے سورج ہو وہ اس کے پاس حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں اس کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ آ کر کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے اے اچھی اور نیک روح اپنے رب کی مغفرت اور بخشش اور رضا کی طرف نکل چل تو وہ اس طرح بہ نکلتی ہے جس طرح کے مشکدے کے موہ سے قطرہ بہتا ہے تو جب اسے پکڑتے ہیں تو اسے لمحہ بھر بھی اسے اپنے ہاتھوں میں نہیں رکھتے فوراں اسے وہ کفن پہنا دیتے ہیں وہ خوشبو اس پر لگا دیتے ہیں اس سے ایسے کسطوری کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہیں جو زمین پر کبھی نہیں پائی جاتی کسی نے نہیں سونگی ہو گیا ایسی خوشبو اس کو لگائی جاتی ہے اور پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور جس فرشتے کے پاس سے بھی وہ گزرتے ہیں وہ کہتا ہے اتنی اچھی روح اتنی بہتر روح کس کی ہے وہ جواباً اس کو نام بتاتے ہیں جس اچھے نام سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا فلاں بن فلاں پھر وہ ہر آسمان پر وہ فرشتے اسے لے جاتے ہیں ہر آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے والے فرشتے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی طرف لے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ ساتویں آسمان تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہم اگلی بار جب آخرت والا موضوع آئے گا ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے ناظرین آج کیلئے بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی جگہ پانچ منٹ کے مدرسے میں اللہ تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی